ایم ایف نے ٹویٹ کیا ہے کہ دو ہزار تئیس میں بھارت سکس پوائنٹ ون فیصد گروہ کرے گا بھارت اکیلی اکانومی ہے آئی ایم ایف کی لسٹ میں جو اگلے سال دو ہزار تئیس میں پانچ فیصد سے اوپر گروہ کرے گی باقی تمام ملک نیگیٹیو میں جائیں گے کہیں کوئی اچھی خبر حکومت کی طرف سے سننے کو مل ہی نہیں رہی ہے نہ کوئی اچھی خبر نہ کوئی مصبت خبر پاکستان میں بیرزگاری اور مہنگائی بڑھے گی آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنومک آؤٹلوک جاری کر دی ہے رپورٹ کی مطابق پاکستان میں بیرزگاری اور مہنگائی میں زافہ ہوگا جبکہ شرع نمو کا حدف حاصل نہیں ہو پائے اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے آفیشلز نے انڈیا کے کیش ٹرانسفر سکیم اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے سوشل ویل فیرز پروگرامز کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے آگے کچھ نہیں نظر آرہا کہ کس طرح ڈیفولٹ سے بچا جائے گا اوپر افغانستان میں جو ہے ادم استعقام ہے سائیڈ پہ انڈیا جو ہے وہ دھمکی آمیز اس کی پبلک اپنا فورن پالسی ہے ملک میں غیرگینی کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بڑھتی جاری ہے دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آئی ایم ایف نے ابھی ایک پریڈکشن کی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت ہی ایک ایسی ارث بیوستہ ہے جو 6.1% کے جڑی بھی کے ساتھ گروہ کر رہی ہے باقی جو ساری ارث بیوستہ ہے وہ نیچے ہی جا رہی ہے تو یہ ایز انڈیا ہمیں اس خبر کو دیکھ کر تو خوش ہونا چاہیے obviously but اس کے بارے میں ویڈیو کے لاس میں بتاؤں گا کہ یہ خبر اچھی تو ہے بھارت میں بھی جو دنیا میں ایک آرثک مندی آ رہی ہے اس کا مطلب اس کی وجہ سے بھارت اس ربطار سے گروہ نہیں کرے گا جس ربطار سے ہم بڑھ رہے تھے اور ہمارے پر کیا امپیکٹ پڑھیں گے ویڈیو کے لاس میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز شنال کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا میں ملتا ہوں آپ کو گروہ کرے گا بھارت اکیلی اکانومی ہے آئی ایم ایف کی لسٹ میں جو اگلے سال دو ہزار تیس میں پانچ فیصد سے اوپر گروہ کرے گی باقی تمام ملک نیگٹیو میں جائیں گے چاہے وہ یو ایس ہو جرمنی ہو فرانس ہو یا پھر اٹلی ہو انڈیا کے علاوہ تمام ملک سارے کا شکار ہوں گے کیونکہ انڈ آف دس یر بہت زیادہ مہنگائی ہونے والی ہے اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے آفیشلز نے انڈیا کے کیش ٹرانسفر سکیم اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے سوشل ویل فیرز پروگرامز کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس نے ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے بہت سارے پچیدہ پچیدہ مسائل کو حل کرنے کی بہترین مثالیں سیٹ کی ہیں سر آئی ایم ایف نے ٹویٹ کیا ہے کہ دو ہزار تیس میں بھارت سکس پوائنٹ ون فیصد گروہ کرے گا اکیلی اکانومی صرف بھارت کی ہے جو گروہ کرے گی آئی ایم ایف کی لسٹ میں باقی تمام کنٹریز رہیں وہ اگلے سال دو ہزار تیس تک خسارے کا شکار ہوں گی چاہے وہ یو ایس ہو فرانس ہو جرمنی ہو اٹلی ہو کیا لگتا ہے کہ کس بحاف پر آئی ایم ایف نے یہ لسٹ تیار کی ہے اور اتنی بڑی پرڈکشن کی ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں اگر تو اکنومیکلی دیکھا جائنا ہے جیسے کوئی بھی اکانومی صرف وہی کہتا ہے کہ اس کی جو آئی ٹ کی پرڈکٹس ہیں پوری دنیا میں بہت زیل ہو رہی ہیں کہ جو یہاں سے وہ ذریبوالہ کما رہے ہیں وہ سعودی عرب کی آئل پرڈکٹس سے زیادہ ہے ایک تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس میں انڈیا جو وہ ریمنٹس کٹھا کرتا ہے اور ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں ان کی اکانومی جو گروہ کر رہی ہے لیکن ایک دوسری یہ کہ پولیسیز بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں اور یہ بنائی جاتی ہیں رشیہ کی وار ہو گئی یوکرائن کے ساتھ اور چائنا جو دنیا میں بہت بڑی معاشی طاقت بان رہا ہے جو کہ یو ایسے کو عشق دینے قریب ہے اس سنیریو کے اندر انہیں چائنا کے ہمپلہ ایک ایسی طاقت کھڑی کرنی معاشی جو چائنا سے آگے ہو سو یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور اسے کافی چیزوں میں چھوٹ دی جا رہی ہے کہ ہم لوگ ان کی ایف ایٹی ایف ہو گیا ان کی شرائط پوری کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور انڈیا جو ہے ان کی اپنی محنت بھی ہے جمہوریت ہے وہاں ہماری ترہاں ڈرامے نہیں ہوتے وہاں واقعی جمہوریت ہے تو سو اس لیے اور ان کو ایک مخلص لیڈر ملا ہو ہے گو کے موڈی میرا دشمن ہے میں پاکستان کو دشمن مانتا ہوں انہیں ہمیں ہر چیز میں ڈسٹرب ہو کر رہے ہیں ہمارے دریاؤں کا پانی وہ بند کر رہے ہیں کوئی ایسا کشمیر کشو ہو گیا کوئی ایسا موقع نہیں جہاں وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا رہا لیکن وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے کیا نقصان پہنچایا ہے ابھی ریسنٹی اگر ہم بات کرے تو سین تاس محلیت مطابق تین دریاؤں ہمارے ہیں اس میں انڈس ریور ہے جہلم ہے چناب ہے جن پہ وہ ڈیم نہیں بنا سکتا تھا کچھ نہیں بہر حال جی اس نے ان سارے ریورز کا پانی بند کیا کشنگنگا ریور جو جسے ہمیں ہمارے پاکستان میں اسے درائنیلم کہتے ہیں اس کا پانی بھی بند کیا آپ جائیں وہاں پہ تاوبٹ کے مقام پہ وہ داخل ہوتا ہے تو بالکل ایسا ایک چھوٹی سٹریم ہے وہ تو سو ہماری اس سے ہماری زراد متاثر ہو رہی ہے پانی کا لیول کم ہوتا ہے یا ہمیں خوشحصالی دیکھنی پڑتی یا ہمیں فلٹ دیکھنا پڑتا ہے تو اس میں وہ انوالو ہے سر فلٹ تو ہماری اپنی ریزن کی ویسے آئے کہ ہم نے اپنے ملک میں ڈیم نہیں بنائے ڈیموں کے نام پر ہم نے لوگوں سے پیسے لیے بیلز میں اتنے لوگوں کو پیسے دیے لیکن ہم نے ڈیمز نہیں بنائے یہ تو ہماری نااہلی ہماری میس منیجمنٹ ہے نا اس کے لیے ہم کسی کنٹری کو بلیم نہیں کر سکتے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے ڈیم ہوا اگست کو پیش آنے والے واقعے کے بعد سے متاثر ہوئے افتخار صاحب آپ کی جانے باتی ہوں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ کیا پاک بھارت مذاکرات خطے میں امن اور تجارت کے لیے اہم ہیں نہ صرف یہ کہ اہم ہے بلکہ ان کی ضرورت بھی ہے لیکن ڈیڑھ عرب لوگوں کا یہ علاقہ ہے لیکن جو یہ لفظ ہیں سنجیدہ بامنی اور نتیجہ خیز مذاکرات یہ تین لفظ ایسے ہیں جس پہ ہندوستان اور پاکستان پشلے ستر سال میں تو تین ہی کر پائے کن کا مطلب کی یہاں بات آتی ہے آپ 35 بھی لے کے آئے 370 بھی لے کے آگئے ہم نے کیا کیا ہم اس وقت ریاکشن کر دیتے ہیں انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا آپ نے صحیح کا 48 کی آپ دیکھنے ریزولوشنز جب پلیبیس آئیڈ ہے 57 تھا کہ آپ چلتے رہے ہیں اس کے بعد ڈاؤن ڈڈرین جب تک آپ کی اٹنشن ورلڈ اٹنشن نہیں آئے گی آپ کشمیر کا مسئلہ نہیں ریزولو کر سکتے ہمارا کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا اس سے زیادہ پانی کا مسئلہ ہے اور وہ ایک ہی طریقے سے کرنا ہے آپ بالکل شہباز صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے بات چیتن سے رکھنی ہے آپ آگے چلیں جو باقی معاملے مسئلے مسائل ان کو آپ ساتھ ساتھ ان کو بھی لے کے چلیں یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ تجارت کر دیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا اس طرح کبھی بات نہیں چلے گی آپ نے آگے بڑھنا ہے mutual and bilaterals کے ساتھ not unilateral کیونکہ ہندوستان unilateral پہ آتے ہیں ہم bilateral پہ آتے ہیں تو یہ mutual respect پہ جب ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں میں نے بڑی میٹنگز اٹینڈ کی ہے واشنگٹن میں لنڈن میں اور برسلز میں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا کا رییکشن تھا بھارت کو لے کر جو IMF کا پریڈیکشن ہے اس کو explain کر رہے تھے پاکستانی یہ بات تو سچ ہے کہ بھارت ابھی حال فلال میں PM موڈی کے آنے کے بعد ایک الگ ربطار سے global اسطر پر آنگے بڑا ہے ہر جگہ بھارت کی ایک الگ value ہے آپ مانے نہ مانے آپ کوسس کریں آپ 2014 کے پہلے جانے کی اور اس کے بعد سوچیں کیا چل رہا تھا اور اب کیا ہے تو بہت changes آئے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک آرثک مندی کا ماحول ہے اور اس وجہ سے یوروپ جیسے economic powerhouse یا US ہو یا چین ہو سب جگہ بہت زیادہ حالت خراب ہے بہت زیادہ حالت خراب ہے سب countries نیچے جا رہی ہیں اور یہ سب میں اس کے پیچھے وجہ چائنا کو بولوں گا چائنا سے جو کورونا آیا کوویڈ آیا اس کی وجہ سے سب کی بینڈ وجی انڈیا کی بھی وجی انڈیا جس ربطار سے مان لیجیے ہم سو ہی ربطار سے دوڑ رہے تھے تو اب ہمارے break لگ گیا ہم ستر پہ آگئے ساٹ پہ آگئے اس طریقے سے ہم دوڑ رہے ہیں پھر بھی اس ربطار میں ہم دنیا میں سب سے آگئے ہیں بٹ اس کی مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت کا جو دنیا میں آرتھیک مندی آئے گی اس کا بھارت پہ اثر نہیں ہوگا اثر ہوگا ہوگا کیا بھارت میں مہنگائی بڑھے گی بھارت نہیں ساری دنیا میں مہنگائی بڑھے گی انڈیا میں بھی بڑھے گی پاکستان میں بھی بڑھے گی اور دنیا کی جتنی کنٹریز ہیں سب میں مہنگائی بڑھے گی بٹ اس کے بعد بھی بھارت گروہ کر رہا ہے تو اچھی بات ہے لیکن پھر بھی ہم جس ربطار سے جانا چاہتے ہیں اس ربطار سے ہم جان نہیں با رہے ہیں آئی ایم ایف کا یہ پرڈیکشن اس کے بعد بھی ایک پوزیٹیو سائن ہمارے لیے ہے پوزیٹیو انرجی ہے سکراتما کے انرجی بہت ساری نکراتما کے انرجی کو دور کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے ان فیچر ہم اور اس سے مطلب سیکھیں اور کوسس کریں آنگے بڑھیں اور بھارت کے آس پاس جتنی کنٹریز ہیں آپ دیکھیں تو پاکستان سری لنکا ہے بھانگلہ دیس ہے جو کنٹریز بہت ہی کلوز ہیں بطلب نیپال ہے میانمار ہے افغانستان بھی ہے سارے کی حالت دیکھیں آپ انڈیا کا حالت دیکھیں